ہیلو فرنز ایگل پرائز بارن میں خوش آمدید سبسکرائب کا پٹن دبائیں اور ہاں بیل آئیکن تو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیا حال والے خیریتیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریتیں ہوں گے اللہ پاک کے بزرمان میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب دوستوں کو شاد و آباد رکھے ہمیشہ خوش رہو مسکراتے رہو دوستو سب سے پہلے آپ بھائیوں سے معذرت کر رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو رکھی تھی وہ ویڈیو پتہ نہیں کیا مسٹیک ہوئی ہے کس حساب سے ہوئی ہے وہ ویڈیو الٹی چل رہی ہے تو ایک دل بولا کہ وہ ویڈیو جو ہے میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ پھر ریکارڈنگ کر کے پھر دوبارہ لگاؤں پر دو چار دن نکل گئے میں نے بولا چلو دوستوں نے دیکھ ملیے جن دوستوں کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئی تو ان سے معذرت کر رہا ہوں دوستو آج بہت پیارا سیٹ لے کے آئے ہوں انشاءاللہ سنگل ٹنڈولہ آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں آپ بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو یہ روٹین پسند آئے گی سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کو اوپن دکھاؤں گا دو اوپنوں میں سے ایک اوپن لگ رہا ہے ایک آکڑا لگ رہا ہے ایک ٹنڈولہ لگ رہا ہے یعنی ایک اوپن کے ساتھ تو دوستو روٹین کی طرف چلنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک گزارش میرے چینل کو سبسکرائب کرو جو نئے دوست آئیں وہ نئے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے دوستوں کے یہ بھی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھو مکمل دیکھو کارٹ کارٹ کے نہیں دیکھو مکمل دیکھو بیچ میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ بھائیوں کی نظر نہیں چڑھتی پھر کوئی مسنگ ہو جاتی ہے آپ جب تک ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھو کہ آپ کو سمجھنے نہیں آئے گی اور یہ روٹین میں اپنے دوست اور میرے استاد ہیں سمجھو محسنے بھائی ہیں میرے استاد رانا محمد شفیق کے نام کر رہا ہوں استاد آپ بھی اس کیس کو دیکھیں اس کیس کو سمجھیں اور دوستو یہ استاد ہیں میرے رانا محمد شفیق ان کے اپنا چینل ہے پرائز بانڈ وینر پرائز بانڈ وینر اس کو بھی سبسکرائب کریں اور استاد کو بھی دیکھا کریں استاد کی بہت اشیر روٹینیں ہوتی ہیں استاد کی روٹینیں لگ کے جاتی ہیں استاد کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں بھی تو دوستو اب چلتے ہیں روٹین کی طرف روٹین میں سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو اپن دکھاؤں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو پسند آئے گی دوستو جب بھی یہ سیٹ میں آپ کو ایک دو مطبع پہلے دکھا بھی چکا ہوں اور یہ سیٹ چل رہا ہے دوستو اور یہ انشاءاللہ چلے گا میں نے اس کو ابھی گور سے دیکھا یا اسی طرح سے دیکھا اس سیٹ کو اس سیٹ کو نظرانداز مت کرنا دوستو یہ لگا آٹھ کا اوپن اور اسی سال کے آخری پٹی میں اس کا ہوم اوپن لگ گیا آٹھ آٹھ کا ہوم تین اوپن لگا نیچے ہم پلک کرنے جا رہے ہیں یہ اس طرح یہ دیکھیں دوستو یہ لگا چار چار کا ہوم نو ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ لگ گیا یہ نیچے ہم یہاں پہ پلک کرنے جا رہے ہیں شہر ایدر آباد میں سب سے پہلے دوستو یہ وہ آئے دو ہزار میں آٹھ آٹھ کا ہوم تین یہ نیچے لگ گیا یہ کراس میں لگا ہوا ہے شے یہ دوستو پہلے آپ کو اوپن سمجھوں یہ کراس میں شے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو شے شے کا ہوم ایک ایک سے ایک ہم کیا سیرو ایک سے ایک بڑھایا دو ٹھیک ہے دوستو ایک کو ہم نے ختم کیا دو اوپنوں میں سے ایک اوپن لگے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا دو کا اوپن لگ گیا تیس کا اکڑا پلے ہو گیا پھر دوستو یہ دوبارہ آر کا تو یہ دو ہزار سات میں پانچ کا اوپن پانچ کا ہوم زیرو اوپن آخری پٹی میں کراس میں پانچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کراس میں پانچ لگا ہوا ہے یہ پانچ پانچ کا ہوم لیا زیرو زیرو سے ایک کم کیا نو زیرو سے ایک بڑھایا ایک زیرو کو کیا ختم نو ایک میں سے اوپن لگے ٹھیک ہے دو اوپنوں میں سے ایک اوپن یہ نو کا اوپن ہمارا لگ گیا ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو یہ لگا تین، تین کا ہوم آٹھ، یہ دوستو یہاں پہ سات لگا ہوا ہے، یہ دوستو سات، سات کا ہوم دو، دو سے ایک کم کیا، ایک، دو سے ایک بڑھایا، تین، دو کو ختم کیا، ایک تین میں سے اوپن لگے، تو یہ دوستو تین کا اوپن ہمارا لگ گیا، سوری، یہ دوستو تین کا اوپن لگ گیا ادھر، ٹھیک ہے دوستو، انتالیس کا اکڑا لگ گیا، پھر دوستو یہ دوبارہ یہ ہوا ہے، ادھر دوہزار بارہ میں، آٹھ کا اوپن، نیچے تین کا ہوم، اوپن لگ گیا آخری پٹی میں، ادھر تین اوپن لگا ہوا ہے ہمارے پاس، اندرہ آزار کراس میں، تو یہ تین، تین کا ہوم، آٹھ، آٹھ سے ایک کم کیا، سات، آٹھ سے ایک بڑھایا، نو، آٹھ کو کیا، ختم، دو اپنوں میں سے ایک اوپن لگے، ٹھیک ہے دوستو، یہ دیکھیں، نو کا اوپن لگ گیا، بانو ایک آگڑا ہمارا پھلے ہو گیا، اب دوستو یہ لگا ہوا ہے زیرو، زیرو کا ہوم، پانچ نیچے آخری پٹی میں اوپن لگ گیا، ادھر لگا ہوا ہے آٹھ، یہ دوستو، آٹھ، آٹھ کا ہوم، تین، تین سے ایک کم کیا، دو، تین سے ایک بڑھایا، چار، یہ دوستو ہمارا چار کا اوپن ادھر بھی کامیاب ہو گیا، سینٹالیس کا اکڑا لیچے پلے ہو گیا، یہ دوستو سینٹالیس کا اکڑا پلے ہو گیا، ٹھیک ہے دوستو چار کا اوپن لگ گیا، اب دوستو لگا ہوا ہے چار، چار کا ہوم، نو، ہم یہاں پلک کرنے جا رہیں یہاں لگاوا ہے پھر تین ٹھیک ہے دوستو یہ تین کا لیا ہم نے ہوم آٹھ آٹھ سے ایک ہم کیا ساتھ آٹھ سے ایک ہم بڑھایا نو یعنی کہ اب ہمارے پاس صرف دو اوپن ہیں ساتھ اور نو شہر ہیدر آباد کے لیے یہ دو ہمارے پاس اوپن ہیں اب دوستو یہ دیکھیں جب پہلے دو کا اوپن لگا تو تیس کا اکڑا لگا تیس تین کا ٹنڈلہ لگا جب نو کا اوپن لگا تو ستانوے کا اکڑا لگا ستانوے پانچ کا ٹنڈلہ لگا جب انتالیس لگا تو انتالیس نو کا ٹنڈلہ لگا جب بانوے لگا تو بانوے تین کا ٹنڈلہ لگا سنتالیس لگا تو سنتالیس سات کا ٹنڈلہ لگا یہ ڈبل فگر دوستو پھر مختلف پھر ڈبل فگر پھر مختلف پھر یہ ڈبل فگر یہ آج ادھر کہہ رہا ہے کہ میں مختلف کھیل ہوں وہ مختلف کیسے کھیلے گا ہمارے پاس اوپن ہے دوستو نو اور ساتھ پہلے ادھر آئیں یہ دوستو فرق ایک یہ دوستو فرق دو ٹھیک ہے دوستو یہ فرق ہے یہ فرق دوستو شے یہ فرق سات اب دوستو ایک فرق تو اس نے شے فرق ہو دو فرق تو یہ سات فرق اب دوستو یہاں پہ فرق لگاوا ہے تین ٹھیک ہے دوستو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب آٹھ کا فرق لگا کے یہ سیٹ کمپلیٹ کروں یہ روٹین کہتی ہے ایک فرق دو فرق شے فرق سات فرق یہ تین فرق لگاوا ہے دوستو یہ تین فرق یہ کہتا ہے کہ میں آٹھ کا فرق لگا ہوں ادھر اب دوستو آٹھ کا فرق ہمارے پاس آکڑا بنے گا اب اگر سات کے اوپن کے ساتھ ہم آکڑا بنائیں گے یہ دوستو سات کے اوپن کے ساتھ ہمارا آٹھ کا فرق نہیں بنے گا اگر اس کو زیرو بھی کلوز لگائیں گے تو یہ سات کا فرق بن جائے گا اب ہمارے پاس اوپن ہے نو نو میں آٹھ کا فرق صرف ایک ہی کلوز لگے دوستو اکہ نوے کا آکڑا یہاں پہ اکہ نوے کا آکڑا لگے فرق آٹھ میں لگے ٹھیک ہے دوستو نو کا اوپن ہے ہمارے پاس یہ اکہ نوے کا سنگل آکڑا ہے ہمارے پاس اگر اس کو کیونکہ اوپن ہمارے پاس نو ہے اگر افسیٹ کرے تو اس کو انیس کرے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اکہ نوے ہمارے پاس مضبوط چیز ہے اب دوستو اس کا سینٹر کیسے لگ رہا ہے دیکھیں یہ ادھر سیٹ کمپلیٹ کریں یہ ادھر سیٹ کمپلیٹ کریں اب ادھر سیٹ لگے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اکہ نوے ٹھیک ہے دوستو یہ اکہ نوے اب دوستو یہ دیکھیں تین اور دو پانچ یہ پانچ کا سینٹر ہمارا لگ گیا تین اور نو بارہ بارہ کی جمع ہوئی تین ٹھیک ہے دوستو یہ تین کا سینٹر ہمارا لگ گیا آئے دوستو یہ لگاوائے چار چار اور سات یہ ہو گئے دوستو گیارہ گیارہ کا مفردہ دو یعنی کہ 91 کا اکڑا اور 91 دو کا ٹنڈولا یہ روٹین کہتی ہے کہ 91 دو کا ٹنڈولا میں فرسٹ میں لگاؤں تو دوستو 91 دو ہے یہ اگر یہ افسیٹ کرے جسے ادھر اس نے لگایا ہے ایک اور دو چھے اور سات تین اور چار بلفرد کرو یہ چیز افسیٹ کی بتا رہا ہوں یہ روٹین کے حساب سے اور یہ افسیٹ میں بتا رہا ہوں آپ دوستو کو اگر چار کا فرق لگے تو دوستو یہ سات کا ہمارے پاس اوپن ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں 73 اور دوستو نو کا اوپن ہے اس میں وہی سیم آکڑا پچانوے پلے کرے تو دوستو یہی روٹین تھی آج کے لیے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو پسند آئے گی دوستو میری ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو کمیس دو میرے چینل کو سبسکرائب کرو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے سیٹ کے ساتھ نئی روٹین کے ساتھ اور ایک دن پہلے آپ دوستوں کو فائنل دوں گا جس دوست کا دل مانے وہ پلے کرے جس دل دوست کو سمجھ میں نہ آئے وہ شوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ